بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بیوی کے حوالے سے بھی کچھ ایکسکلوزیو انفرمیشن آئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے آفتہ اب اقبال نے اپنی ویک مومنٹس کا ذکر کی ہے وہ کون سی ویک مومنٹ تھی جس کے اندر وہ مریم کا شکار ہو گئے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور مریم کی والدہ آبیدہ عثمانی نے ایسے ایسے انکشافات کی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس کے اندر انہوں نے نشے کی گولیوں سے لے کے پارٹیوں سے لے کے زیور سے لے کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے بتا دیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ نرگس کے بیوٹی پالر کے اندر جب دو کرسیاں ہوتی تھی تو اس وقت سے میں نرگس کو جانتی ہوں اور نرگس کو ڈانس سکھانے والی میں ہوں اس حوالے سے بہت ہی ایکسکلوزیو انفرمیشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور نگار چودری نگار چودری نے نرگس اور ان کے خامند کے اوپر ایک بڑا ہی سنگین الزام لگایا ہے انہوں نے کیا کہا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جبکہ نرگس کے والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے وہ کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انفرمیشن ہے جو اس وی لاغ کے اندر آپ سننے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریشم کی ریشم نے نرگس کے ساتھ ملاقات کی ہے ان کے گھر گئی ہے اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جب میں خود سامنے بیٹھ کے دیکھ کے آئی ہوں جو ان کے چہرے کے حالات ہیں وہ ویڈیو میں اس کا ون پرسنٹ بھی نہیں اس کے علاوہ انہوں نے نرگس کی فیور میں یہ ویڈیو کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ نرگس نے اپنے خامند کے لیے اپنا گھر بچانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دیئے ہیں ابایا پینا حجاب کیا عمرے پہ گئیں اور سیلون کا کام کیا اور لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ اپنا گھر نہیں بچا سکے انہوں نے اس حد تک بات کی کہ اس عورت نے شہر کی غلامی کی ہے صرف اور صرف اپنا گھر بچانے کے لیے لیکن مجھے ان کی ویڈیو میں ایک ون سائیڈڈ سارے کا سارے ان کے جذبات لگے باہرالزاری سے بات ہے ان کی اپنے تعلقات ہیں وہ جس طرح کے تعلقات ہیں اسی طرح کیوں انہوں نے ایکسپریشنز کرنے ہیں اس کے اندر اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ آفتاب اقبال کے حوالے سے کافی انفرمیشن آئی ہے آفتاب اقبال نے مریم کے حوالے سے جب یہ سارا معاملہ اٹھا تو انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ میں رابطے کے اندر ہوں مریم کے ساتھ بے شک ہماری طلاق ہو چکی ہے اور انہوں نے بتایا کہ وہ کون سی ویک مومنٹس تھی دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر جب میں مریم کے ساتھ اس رشتہ اس دوات میں اسے منسلک ہو گیا اب اس کے اندر وہی کہتے ہیں کہ دناب وہ میری ویک مومنٹس تھی لیکن یہاں پہ ایک اور حقیقت ہے کہ ان کی ایک ویکنس ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی جو ہیں وہ ابھی تک مریم کے ساتھ ہے ایک بات جال رکھیے گا کہ آفتاب اقبال کی جو پہلی بیوی ہے نصرین آفتاب ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی تین بیٹیاں ہیں اور بیٹا ان کا اس کے اندر کوئی بھی نہیں ہے نصرین آفتاب سے تو مریم کے ساتھ ان کی شادی دو ہزار پندرہ کے اندر ہوئی اور اس کے ایک بیٹا ابراہیم آفتاب اور ایک بیٹی جو ہے وہ منشا آفتاب جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے اور دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر جب وہ کو ہوسٹ تھیں آفتاب اقبال کے شو کے اندر تو اس وقت یہ ساری کی ساری صورتحل ڈیویلپ ہوئی اس حوالے سے انہوں نے اپنی ویک مومنٹ کا ذکر کیا تھا لیکن ویک مومنٹ ان کی جو ہے ایک سب سے بڑی جو ویکنس ہے داری سی بات ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ مریم سے ہے اور وہ اس کی وجہ سے مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں بے شک ان کی جو ہے اس حوالے سے طلاق ہو چکی ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو نرگس ہیں نرگس کے والد صاحب کی بیماری کی تصویریں سامنے آئیں ہیں اور نرگس وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے چیرے کے اوپر نشانات جو ہے واضح طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں نرگس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک ڈانس کوئن تھیں اور یہ ادریس بھٹی یہ جو شخص آپ کو بیمار نظر آ رہے ہیں ادریس بھٹی یہ ایک ساؤنڈ ریکارڈس تھے اور یہ ان کا نرگس کا جو اصل نام ہے وہ ہے غزالہ ادریس اب ایور نیو سٹوڈیو کو باری سٹوڈیو اور شاہ نور سٹوڈیو کے جو بالمقابل ایک بستی ہے سید پور وہاں پہ نرگس نے اپنی زندگی کا بیشتر وقت گزارا جبکہ اس کے والد جو وہاں پہ ساؤنڈ ریکارڈس تھے ان کی ایک کہتے ہیں سیکنڈ رول جو ہوتا ہے کسی بھی فلم کی اندر پیچھے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مومنٹس وغیرہ اور ڈانسز اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بلکیس عرف بلو کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جس سے نرگس پیدا ہوئی اور تھیٹر کی جو کی جو اداکار ہیں اور جو ڈانسر ہیں ان کا خواب یہ ہی ہوتا ہے جو کہ نرگس نے اچھیو کیا لیکن بدقسمت یہ ہے کہ وہ خوش ہیں یا جیسے بھی ہیں انہوں نے پاور کے چکر میں ہمیشہ جو ہے پولیس والوں کا انتخاب کی اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ بھی سب کے سامنے ہیں ماجد بشیر کے بارے میں جب ہم نے ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ وہ دو ہزار تین کی اندر گورنمنٹ کالیج لاہور سے وہ وہاں سے وہ تعلیم جافتہ ہیں اور یعنی ایس ایچو بنے تھے اور اسے پہلے وہ گورنمنٹ کالیج لاہور کے پڑھے ہوئے ہیں دو ہزار سولہ کے اندر نرگس نرگس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور تقریبا آٹھ سال اس کو ہو چکے ہیں دوزار پندرہ میں واقعہ پیش آیا تھا عابد باکسر اور نرگس کا اور اس کے بعد جو ہیں یہ سارے کے سارے جو مذاکرات ہوئے تھے ماجد بشیر اور نرگس کے درمیان اور اسی وقت یہ ایک دوسرے کے کلوز ہوئے تھے عمرے پہ جا کے جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا یہ اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ ایک کے جو فارم ہاؤس ہے نرگس کا وہاں پہ جو خان ساما تھا اس نے فون کر کے مریم اور ماجد بشیر کے بارے میں سارے کے سارے انفرمیشن دی اور اس کے بعد پھر نرگس نے کسی کی ناسنی لیکن اس حوالے سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے کہ کس طریقے سے ماضی میں نرگس اپنے خامدوں سے جان چھوڑوانے کے لیے خود ان کو ان کے ریلیشنشپ بناتی رہی ہیں اس کا اظہار کیا ہے جناب والدہ نے مریم کی جو والدہ ہیں عابدہ عثمانی انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ الزام لگایا ان کا بارے میں میں آپ کو سارا بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے تو اب اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا میرے سے بھی بات ہو گئی میٹنگز بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اور یہ معاملہ ہماری نظر میں تقریبا ختم ہو چکا تھا جبکہ ماجد بشیر جو ہیں وہ ایک دفعہ لجا چکے ہیں نرگز کے ساتھ عمرے پہ اس پیشلی اس پرپس کے لیے گئے اور وہاں پہ قسم وعدے اور سارا کچھ انہوں نے کہا اور انہوں نے کہا کہ میرا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے سارے کے سارے شک و شبات ہیں اور اس کے بعد پھر اس دن جس دن کے یہ تشدد ہوا ہے اس دن نرگز نے خود اس واقعے کو چھیڑا ہے اور واقعے کو چھیڑنے کے بعد وہاں پہ تلخ کلامی شروع ہوئی ہے ماجد بشیر نے جو چند لوگوں کو انفورمیشن دی ہے اس کے مطابق انہوں نے نرگز کو تھپر دور مارا ہے لیکن انہوں نے ایک دھکا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جا کے لگی ہیں ایک دروازے کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے ان کو مزید نیل بغیرہ کی جو باتیں کی جارہی ہیں وہ ہے لیکن قصہ شورڈ اس کا یہ ہے کہ ماجد بشیر کے مطابق جتنا ظلم اور جتنا تشدد بتایا جا رہا ہے اتنا نہیں ہے جبکہ نرگز کی سکن کے بارے میں جو انفورمیشن ہمیں محصول ہوئی ہے کہ انہوں نے سکن کی اتنی زیادہ ٹریٹمنٹ کروالی ہے کہ ان کی سکن جو ہے وہ اتنی پتلی ہو چکی ہے کہ اگر آپ انگلی دبا کے رکھیں تھوڑی دیر تو وہاں پہ لال رنگ کا بڑا نشان پڑ جاتا ہے اور کئی دفعہ نیل بھی پڑ جاتی ہیں تو یہ ان کے قریب رہنے والے لوگ جو ہیں اس انفورمیشن کے بارے میں تصدیق کر رہے ہیں اس کی اور یہ سارے کا سارا معاملہ اس لیے وہ یہ ساری کی ساری باتیں بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو تشدد کا جو معاملہ ہے یہ اس حد تک نہیں جتنا کہ بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے نگار چودری نے کچھ عرصے پہلے ایک انٹرمو کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ نرگس اور ماجد بشیر دونوں ہی مجھے پارٹیوں کے لیے یہ پارٹیاں کرنے میں مشہور ہیں اور یہ پارٹیاں ایک خاص مقاصد کے لیے کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے کسی کے کہنے پہ فورس کیا کہ مجھے اس پارٹی کے اندر آنا ہے جبکہ اس نے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے خامد کو ساتھ لے کے ہیں تو نگار کا کہنا تھا کہ میں اس لیے اپنے خامد کو نہیں لے کے گئی کیونکہ اس سے پہلے میں کئی کیسز دیکھ چکی تھی کہ کون کون اپنے خامدوں کے ساتھ گئے اور پھر اپنے ہی خامدوں سے انہوں نے اس کو مار پڑوائی اب اگر ہم بات کریں آبدہ عثمانی کی آبدہ عثمانی نے بہت ہی خوفناک قسم کے الزامات لگائے ہیں انہوں نے کہا جی کہ مجھے جو ان کی ایکسپریشن سے وہ تقریباً بددوائیں دینے والی ایکسپریشن سے اور وہ بار بار جو ہے یہ کہہ رہی تھی کہ نرگس مجھے ثبوت دو اور انہوں نے کہا کہ میری اپنی بیٹی ایک برینڈ ہے اور آپ جو ہے اس برینڈ کو خراب کر رہی ہیں اس کو بدنام کر رہی ہیں اتنے فون انہوں نے کہا مجھے اس خبر کے بعد آئے کہ مجھے الٹیاں آنا شروع ہو گئی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سرخیوں میں رہنا نرگس کا شیوہ ہے اور وہ سرخیاں بنانے کے لیے یہ ساری کے ساری حرکتیں کر رہی ہیں میک اپ کے والے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو اتنا لال لال نظر آ رہا ہے تو میک اپ کی تو یہ آرٹسٹ ہیں کیا پتا کہ انہوں نے یہ سارے کا سارا میک اپ خود کیا ہو اور ان کا اتنا تشدد نہ کیا گیا ہو جو عابدہ اسمانی ہے مریم کی والدہ انہوں نے یہ انکشاب بھی کیا ہے کہ نشے کی گولیاں نرگس جو ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اور اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو وہ ان کا ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں اب بہرحال یہ صورتحال ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نرگس نے خود انہیں یعنی کہ عابدہ اسمانی کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس سے پہلے زبیر شاہ سے جان پنجابی میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کھڑی سوائی سی یعنی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے خود یہ سارے کا سارا پلانٹیڈ ڈراما کیا تھا اور میں نے ان سے جان چھڑوانی تھی اور اس کے بعد یہ ساری کی ساری کہانی آئی میں آپ کو اپنے وی لوگ کے اندر گزشتہ وی لوگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک پرائیویٹ جسوس آئر کیا تھا اور یہ خود جو ہیں وہاں پہ سٹیج ڈرامے اور تھیٹر کے اندر مصروف ہوتی تھی اور اس کے بعد اس پرائیویٹ جسوس نے ان کو انفارم کیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر جوہر ٹاؤن کی اندر چھاپا مارا اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میری شاگرد رہ چکی ہیں میں نے ان کو ڈانس سکایا ہے اور اپنے وقت کی یہ فرعون ہے لیکن اس حوالے سے نرگیس کے حوالے سے جو اردگیس سے ہمیں کافی انفرمیشن ملی ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ نرگیس غصے کی بہت وہ اچھی بھی بہت ہیں جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ سارے پولیس والے خراب نہیں ہوتے یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مسلسل جو ہے ماجد بشیر کو وہ کہتی نہیں کہ وہ میرا بھی بھائی ہے وہ مریم کا بھی بھائی ہے اور انہوں نے ماجد بشیر کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کے القابات استعمال نہیں گئے انہوں نے کہا کہ میرا زیور پہنتی تھی نرگیس اور اس وقت نرگیس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے جو بیوٹی پالر تھا اس کے اندر سے دو کرسیوں ہوا کرتی تھی اور اب جو ہے یہ سارے کا جو سارا معاملہ ہے انہوں نے اپنے ایک فارم ہاؤس کے خان سامنے کے کہنے پہ یہ سارے کا سارا مسئلہ کھڑا کیا اس حوالے سے بہرحال کافی انفرمیشن آ رہی ہے ہر روز ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید یہ جو ایشو ہے یہ ختم ہو گیا ہے لیکن اس طرح کی انفرمیشن آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک ٹاپک کو شروع کیا ہے تو یقین ان اس سے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کو اس پلیٹ فارم سے ملنی چاہیے اس حوالے سے جو بھی لیٹس انفرمیشن آئے گی انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے اگاہ کرتے رہیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر جو کیجئے گا اور اگر کوئی بات آپ کو بوری لگی ہے یا اچھی لگی ہے تو کمنٹ سرور کیجئے گا تاکہ ہمیں آپ کا فیڈبیک ملتا رہے اندر تک کے لئے جاز دیجئے اللہ حافظ